بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بیرون ممالک جوب کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے باہر نوکری کرنے کے خواہش مند لوگوں میں زیادہ تر لوگ میڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور باہر جانے کے لیے ہمارے سادہ لوہ نوجوان ایجنٹوں کو کئی کئی لاکھ روپے دے کر باہر جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتائیں گے جس کے بعد آپ کو کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ بہ آسانی حکومتی تصدیق شدہ طریقے اور کم خرچ میں خود بیرون ممالک جوب حاصل کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں حکومتی ادارے بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمبلائمنٹ کی ویب سائٹ سے آپ کس طرح جوب حاصل کر سکتے ہیں یہ ویب سائٹ جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے www.beoe.gov.pk ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دیا ہے ناظرین جیسے ہی ہم نے اس لنک پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمبلائمنٹ اس کا افیشل پیج اس کا ہوم پیج آپ کے سامنے آ گیا ہے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم اپنے to the point بات کریں گے تو یہ دیکھیں سامنے menu لکھا ہے menu پر ہم کلک کریں گے جیسے ہی menu پر کلک کیا تو یہ سات آٹھ option آ جائے ہیں جس میں foreign jobs پہلے سے highlight ہوا ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اس پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ جتنی بھی jobs ہیں ایک لاکھ سے زیادہ jobs available ہیں یہ ساری jobs آپ کے سامنے آ گئی ہیں 26,000 کنزیوم ہو چکی ہیں اور 81,000 کچھ بچی ہیں تو یہ مزید تھوڑا سا نیچے جائیں تو یہ دیکھیں پیج نمبر ایک پر یہ job ساری کی ساری mix categories کے سافت سے mix categories ہیں job title کی ریور, labor, housekeeper اور مختلف surveyor, supervisor, general, mehsan یہ ساری vacancy اس پر موجود ہیں تو یہ دیکھیں یہ پیج نمبر ایک سے لے کے پیج نمبر 274 سے بھی زیادہ یہ پیج ہیں جس پر یہ تمام vacancy موجود ہیں اور vacancyوں کی تعداد یہ دیکھیں یہ vacancyوں کی تعداد مختلف ہیں یہ بھی لکھی ہے اس کے سامنے مزید آگے جائیں تو یہ salary لکھی ہیں مختلف jobs کی مختلف salary categories کے سافت سے اور آگے جائیں تو place of duty کی جگہ یعنی جس جگہ پر آپ کی job لگی ہے اس جگہ کا نام لکھا ہے اور اس سے آگے جائیں تو یہ تو یہ جب apply کر سکتے ہیں اس کے بعد permission number اور یہ آپ کے جو agent جو government کے license یافتہ agent ہیں ان کے بارے میں یہ تفصیل لکھی ہے ہم واپس اوپر آتے ہیں اور یہاں سے بھی direct آپ job پر apply کر سکتے ہیں پہلے یہیں سے ہم آپ کو apply کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ ہم driver ہے driver کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ اس کی مکمل تفصیلات سامنے آگئی ہیں یہ ایک driver required ہے سعودی عربیہ میں بارہ سو ریال اس کی salary ہے یہ salary لکھی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اس کے job کے جو benefit ہیں یہ بھی تفصیل یہاں پہ لکھی ہے recommendation yes یعنی رہائش آپ کو company فرام کرے گی لیکن ticket اور کھانا یہ آپ کا اپنا ہوگا medical free ہے insurance free ہے health insurance free ہے اس کے بعد transportation جو ہے یہ بھی free ہے یہ جو نیچے دیکھیں تو job کی expiry date بھی لکھی ہے پندرہ ایک دوہزار بائیس تک یہ آپ interview دے سکتے ہیں اس job پر apply کر سکتے ہیں تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں تو یہاں پر آپ کے جو agent ہے جو government سے license یافتا ہے اس کا license number بھی لکھا ہوگا اور اس کا address اور یہ اس کا مکمل address لکھا ہے اور phone number بھی لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر phone number موجود نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر ہم آپ کو دکھائیں گے phone number بھی لکھا ہوتا ہے تو job پر apply کر سکتے ہیں ابھی ہم پھر ایک دفعہ واپس back آتے ہیں تو اسی طرح جس طرح یہ ہم نے آپ کو driver کی job پر apply کر کے دکھا ہے اسی طرح باقی job پر بھی آپ apply کر سکتے ہیں اب ایک دفعہ ہم پھر واپس جائیں گے اب واپس جانے کے بعد ہم یہاں پر دوبارہ search by job title پر کلک کریں گے search by job title یہاں پر ہم نے اگر ہم مخصوص ہم یعنی کہ ہمارے پاس ایک شعبے میں مہارت رکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم surveyor یا supervisor یا کسی labor یا security guard ہم نے security guard یہاں پر لکھا search by job title تو اب ہم جیسے اس پر click ok کا button دبائیں گے تو جتنے ممالک کی بھی security guard کی ویکنسی ہیں وہ اس کے سامنے ہمارے show ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں security guard کی total تین ہزار ایک سو تیسس ویکنسی ہیں تھیں جس میں سے ایک ہزار ویکنسی بیاسی ویکنسی ہیں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں جبکہ دو ہزار اکتالیس ویکنسی ہیں رہتی ہیں یہ mix security guard security guard جت دیا دیکھ لیں سامنے کہیں پہ دس ویکنسی آویلیبل ہیں کہیں پہ پچاس ہیں کبھی سو ہیں کہیں چھیالیس ہیں چونسٹھ ویکنسی ہیں ساٹھ پچاس انیس یہ مختلف ممالک کے ساتھ ایک سو اکیانوے ویکنسی بھی موجود ہے ایک سو تیرہ ایک سو پچاس دو سو اکیاسی ویکنسی بھی موجود ہے یہ تمام ویکنسی سیکیورٹی guard کی موجود ہیں اس کے اوپر تو اس کو تھوڑا سا آگے چلائیں تو یہ وہی چیز ہے یعنی کہ مختلف ممالک کے حساب سے ان کی تنخواہیں بھی لکھی ہیں اور یہ آگے ممالک کے نام لکھے ہیں تھوڑا سا اور آگے جائیں ہم آپ کو ان میں سے ایک جابز پر کلک کر کے بتائیں گے جیسے یہ دیکھیں یہ سو ویکنسی آئی ہوئی ہے سیکیورٹی guard کی تو اس پر ہم نے کلک کیا اس پر ہم نے جیسے کلک کیا تو یہ سو ویکنسی ہیں سیکیورٹی guards کی اور یہ بہرین میں ان کو چاہیے ایک سو بیس بہرینی دینار اس کی سیلری ہے یہ جاب ٹائٹل آگیا ہے دیکھیں سیلری بھی اس کی ایک سو بیس دینار اور یہ place of duty بہرین لکھا آ رہا ہے سو ویکنسی آپ کے سامنے یہ permission number آ رہا ہے اس permission number پر government نے اس agent کو یہ ویکنسی دی ہیں اچھا date of expiry بھی بتا رہا ہے 31.12 تک 2021 اس تاریخ تک آپ اس کا انٹرویو دیکھیں یعنی کہ agent سے رابطہ کر کے اس ویکنسی پر apply کر سکتے ہیں اور اس ویکنسی پر apply کرنے کے لیے رابطہ کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے overseas employment promoter اس کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے یہ جو agent ہے اس کا license number license title بھی لکھا ہے اور یہ contact کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے یہ contact میں اورنگزیب first floor اس کا address لکھا ہے نیچے phone number لکھا ہے اور اس سے نیچے mobile number لکھا ہوا ہے اور اس سے نیچے fax number لکھا ہے اور اس کا email address اور website بھی دی ہوئی ہے آپ اس پر رابطہ کر کے اس سے انٹرویو کے لیے وقت لے سکتے ہیں اور انٹرویو میں کامیاب ہو کر آپ اس job کو حاصل کر سکتے ہیں اس پر apply کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم ایک دفعہ پھر واپس چلتے ہیں back کا button دباتے ہیں اس کے بعد ہم واپس آ گئے ہیں اس پر search by job title پر دوبارہ کلک کیا اس پر مزید دو تین option اور بھی یعنی search by license title search by license number اور search by permission number سے بھی ہم یہاں پر job search کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے ہم نے ابھی تک یہی دو تین طریقوں پر آپ کو job search کرنے کا طریقہ بتا ہے اس ویب سائٹ پر مزید طریقہ جو ہے یہ permission number کے ذریعے کس طرح سرچ کرتے ہیں اور license title کے ذریعے license number کے ذریعے کس طرح سرچ کرتے ہیں یہ ہم اب آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں مزید آپ کو گناہ کیونکی